موسیقی سر جو کل ہم نے دیکھا وہاں گلاب گڑن کافی پرابلم آرہی ہے سر کہ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے سر تین مینے سے وہاں پر نہ لوگوں کو بجلی ہے نہ راشن ہے تو سر کیا کہنا چاہیں گے اس روڑ کے بارے میں سر آپ جی دیکھئے جی مجھے آج ہی پتا چلا صبح ابھی تھوڑے دن ہی ریسینٹلی میں نے جائن کیا ہے تو جب مجھے ٹیلی فون بغیرہ آئے لوگوں کے تو میں نے ایکسین جو ہمارے پی ایم جی ایس بھائی ہیں جہاں کے جو دیکھتے ہیں ہماری سر کے پی ایم جی ایس بھائی والی جی سرک بھی اسی کے انڈر آتی ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ جی بارش اور برپباری کی وجہ سے پہاڑ اونچا ہونے کی وجہ سے وہ ملبہ جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے وہ تھامنی رہا ہے اور وہ اوپر بڑے موٹے موٹے لوز سٹون ہے جو نیچے گرتے ہیں اور جو ہماری لیور جو کام کرنے والے ہیں ان کو خطرہ ہے تو آج ہی میری بات صبح ان سے ہو گئی ہے انہوں نے بولا کہ ہم نے لیور جو ہے وہ اوپر لگائی ہے لوز سٹون جو ہے ان کو وہ نیچے گرا رہے ہیں جو ہی وہ سٹون گر جاتے ہیں نیچے تو وہ مشین لگا کے اس کو روڑ کو کلیر کریں گے انہوں نے کمیٹمنٹ کیا ہے کہ جے ہم تین یا چار دن کے اندر جو ہے روڑ جے کلیر ہو جائے گی روڑ کلیر ہونے کے بعد جے راشن کی پرابلم بھی لوگوں کو ہے وہ بھی مجھے فون آ رہے ہیں جو ہی روڑ کلیر ہو جائے گی تو راشن جو ہے وہ بھی گاڑی جو ہے وہ نکل کے لوگوں تک پہنچ جائے گی اور لوگوں کو راشن ملنا شروع ہو جائے گا اور پانی کی اگر لوگوں کو پرابلم ہے وہ میری اے ڈبلی صاحب سے بات ہو گئی پی اچی والوں کے ساتھ صبح آج ہی میری بات ہوئی انہوں نے بولا ہے کہ ہمارے آدمی لگے ہو گئے ہیں وہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ اے ڈبلی آئے ڈبلی کو رابطہ کر سکتے ہیں مجھے بھی ٹیلی فون کرنا چاہے جب بھی میں آویلیبل ہوں ٹیلی فون ہر کسی کی جو پرابلم ہے وہ سننے کے لیے تیار ہوں کیونکہ مجھے گورنمنٹ نے اسی لیے جہاں پہ بیجا کہ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو تین دوسری بات نہیں ہے کہ کام کوئی نہیں کر سکتا ہے ریجن بیچ میں جہی آیا میں نے جو دیکھا ہے کہ روڑ بند ہونے کی وجہ سے کیونکہ آو جائی جو ہے وہ بند ہو گئی کہ ایکسین جو ہے وہ بھی مانتا ہے کہ تقریباً جے مہینہ ایک ہو گیا کہ بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے جو روڑ ہے وہ ملوہ روڑ کے اوپر آ گیا اور روڑ ہماری بلاک ہو گئی ہے تو میں بھی اپنی طرف سے اور جے جو ہمارے انجینرنگ بنگ ہیں ان کی طرف سے یہ ہی میں کہنا چاہوں گا کہ ہم جلدی جلدی کوشش کریں گے کہ زیادہ ٹائم نہ لگے دو چار دن میں جے ہماری روڑ کلیر ہو جائے اور لوگوں کو زیادہ پریشانی اٹھانا نہ پڑے اور کیا کہیں گے وہاں کے لوگوں کو میں کوشش کروں گا کیونکہ اس وقت لیکسن کا بھی بڑا جور ہے باہر نکلنا اس وقت زیادہ پریشانی آ رہی ہے میں کل کوشش کروں گا کہ جہاں پر جے روڑ بند ہے وہاں کا میں ٹور لگا رہا ہوں میں اپنے اے ڈیوڈی صاحب بھی میرے ساتھ ہوں گے تو ہم وہاں آ کے لوگوں سے بھی ملیں گے ان کی پرابلنس بھی دیکھیں گے وہ جتنے ہی کوشش ہو سکے گی جلدی سے جل جیہاں جلدی ہم ان کو آل کرنے کی کوشش کریں